حضرت حبیبِ عجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا سود کا نام لوگوں نے پرافت رکھا ہے ان لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے اوہ میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں کبھی گندے پانی سے غزو ہوئے اب گندے رقم سے غریبوں کا بھلا گرے گا تجھے سواب ملے گا تم مزاق کر دے تو دین کے ساتھ کبھی گندے پانی سے بھی غزو ہوئے میں غریبوں کو دے کیا مطلب ہے اس بات کا نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیان ہے معاذ اللہ حضور نے نہیں کہا سود لے لے اور غریبوں کو دے دینا حبیب عجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا حضرت حسن بسری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مولت سے فائدہ اٹھا کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے پھر اس کی پکڑ سخت ہے توبہ کر لے مولت کے وقت توبہ کر کہتے ہیں میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی میں جی کرتا ارادہ کرتا پرچپ کر جاتا میرے پر بڑی رقم تھی لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ میں وہ پیشے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا فرماتے ہیں میں میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا فرماتے ہیں ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی اس سے میں نے سود لینا تھا میں اس کی دکان پہ گیا پیزے رکھ کہا ہی در پیسے رکھ یار نہیں تیری میر بانی کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار لیکن پیسے پھر بھی باقی ہیں سود والے کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لائے میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا کہتے ہیں میں گوشت گھر لائے حضرت عبیبی عجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈی جا چولے پہ چڑھائی اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا میری بیوی چلائی کہنے لگی جلدی آ تو بھی برطل آ بچے بھی بلا میں بھی بیٹھتی ہوں یہ خون بن گیا جو تُو غریبوں کا نچوڑ کے لائے تھا جو خون پیئیں گے سارے آ جا کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گنجی حضرت حسن بسری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے محلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے آج بات جا فرماتے ہیں آواز گنجی میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی میں تڑپا بچے گود میں بٹھا کے میں کھل کے رویا میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا کہنے لگی جا پھر توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے کہتے ہیں میں نکلا گھر سے عزت حسن بسری کے پاس توبہ کرنے ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اٹھو بہت بڑا سودھ خور ہے یہ ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نعوست والے ہو جائیں پیچھے اٹھ جاؤ کہتے ہیں ایک اور چھوٹ لگی میں نے کہا یا اللہ تیری ننی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے یہ بھی فرماتے ہیں حضرت حسن بسری کے پاس گیا تو قدموں پہ سارناکے میں بڑا رویا میں نے کہا میرے لئے دعا کر عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے پتہ سارا سردار نوکی تھی اندہ پردہ چپایا یہ پلاہ سی دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے اب تو میرے بچوں کی ہنڈیاں میں خون آنے لگا ہے میربانی کر کہتے ہیں حضرت حسن بسری نے کہا تجھے مبارک ہو میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھے راضی ہو جائے گا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری توبہ جا اللہ بڑا میربان ہے کہتے ہیں تسلی دی پیار کیا کھری توبہ کی بائیت ہوا واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے ابھی کھیل رہے تھے فرماتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا کہنے لگا پیچھے اٹھ جاؤ پیچھے اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کمٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پر پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بیعدب ہو جائے پیچھے اٹھو رستہ دے دو فرماتے ہیں میں اللہ اکمر کہا میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تُو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیئے ابھی